اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے واجب الہترام بھائی دوست اور مذہر کو عدالتی نکاح قوٹ میریج کرنا کیا اسلام میں جائز ہے کہ نہ جائز ہے قوٹ میریج کر سکتے ہیں قوٹ میریج سے اسلام میں روکا تو نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں کیا شریع اصول اور ضابطہ ہے دیکھیں نکاح کی بات کی جائے تو سنت نکاح یہ ہے کہ آپ مسجد میں علیہ اعلان نکاح کریں جتنے زیادہ لوگ اس نکاح میں شامل ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو سواب ملے گا تو مسجد میں نکاح کریں مسجد میں نکاح کریں تو علیہ اعلان نکاح کریں چاہے وہ شادی حال میں ہو کہیں پر بھی ہو نکاح آپ کا علیہ اعلان ہونا چاہیے چھپ کر آپ کا نکاح نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص دو گواہوں کی موجودگی کے اندر دو گواہ تھے کسی عورت سے لڑکی سے شادی کر لیتا ہے لڑکی کسی مرد سے شادی کر لیتی ہے تو اس کا ولی موجود وہاں پر نہیں ہے عدالت کے اندر دو گواہ تھے اور انہوں نے نکاح پڑھا مولیو صاحب نے نکاح پڑھایا اور دو گواہ تھے لڑکی موجود نہیں تھی لڑکی نے اپنا وکیل کیسی کو مقرر کر دیا تھا تو کیا اس صورت کے اندر یہ نکاح مناقض ہوگا کی نہیں ہوگا کورٹ مہری جی اسلام کے اندر کورٹ مہری اسلام میں جائز ہے کہ نہ جائز ہے دیکھیں اگر نکاح کی بات کی جائے تو نکاح کے لیے دو گواہ ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص دو گواہوں کو سامنے بٹھا کر لڑکا لڑکی آپس میں اجابوں قبول کر لیتے ہیں گواہوں کے سامنے حق مہر رکھ لیتے ہیں تو ان کا نکاح مناقض ہو جاتا ہے لیکن یہ کراہت سے خالی نہیں ہے مقروح ہے ناپسند کیا گیا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے میری بہنوں میرے بھائیوں ذرا دہا سنیے گا اکثر دیکھا گیا ہے جو بھی چھپ کر نکاح کیا جاتا ہے نائنٹی فائی پرسنڈ وہ نکاح غلط ہوتا ہے وہ نکاح ٹوڑ جاتا ہے وہ شادی زیادہ رسط تک نہیں چلتی ہے وہ دو چار مہینے کی مہمان ہوتی ہے لڑکا لڑکی سے خواہش پوری کر لیتا ہے آپ پوری کر کے اس کو پھینک دیتا ہے ہمیشہ وہ نکاح کریں ہمیشہ وہ نکاح کریں جس کے اندر لوگ موجود ہوں نکاح ریجسٹرار کے در لکھوائیں اس کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ محجد میں نکاح کریں سنت محجد میں نکاح کرنا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ نکاح کر رہے ہیں مسجد میں کوئی ایسا بندہ موجود ہو کہ اللہ کا ہاتھ اٹھائے اور آپ دونوں کے بھی کوئی جھگڑے کا بھی نہ ہو ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ولی کے بیگر نکاح کرنا چھپ کر نکاح کرنا یہ مکروح ہے ناپسندیدہ ہے کراہ سے خالی نہیں ہے کوئی بھی اقلوت انسان کوئی بھی اچھا آدمی چھپ کر نکاح نہیں کرتا ہے چھپ کر نکاح کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہے خدا کی قسم میں نے کئی ایسی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے ان کو ایسے آسو تھے ان کی آسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کہ وہ چھپ کر نکاح کر بیٹھی بعد میں ان کے شور ان کو چھوڑ کر چلے گئے پھر ایسا غائب ہوئے کہ ملے ہی نہیں ہو تو کوٹ پیریج کرنا جائز تو ہے لیکن کراہ سے خالی نہیں ہے تو نکاح کرنا بھی ہے تو اعلان کرو اللہ تعریف صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عامل کرو مسجد میں نکاح کرو لوگ شامل ہو وہاں پر شادی حال میں کرنا ہے تو سب لوگوں کے سامنے کرو چھپ کر مت کرو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں جب وقت آئے گا تو گھر والوں کو بتا دے خدا کی قسم یہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے اکثر یہ فراد ہوتا ہے اکثر یہ لوگوں کو بے وقوب بنایا جا رہا ہوتا ہے آپ سیکڑو آپ کو ایسی بچے ملیں گی جنہوں نے چھپ کر نکاح کیا آج وہ زلط کی زندگی گزار رہی ہے آج وہ پریشانی زندگی گزار رہی ہے تو آپ کو میں نے مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ نکاح کے لیے شرط کیا ہے دو گواہوں لڑکا لڑکی ایک مجلس میں موجود ہو نکاح ہو جاتا ہے لیکن بلی کی ڈازت کے بغیر چھپ کر نکاح کرنا یہ مکروح ہے پسند نہیں کیا گیا اس کے در گھر والوں کے والدین کی سب کی دعائیں شامل ہوتی ہیں پھر جب سب کی دعائیں شامل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس رشتے کے در چار چاند لگا دیتے ہیں آپ اس مسئلے کو دیکھنا چاہتے ہیں فتا و حقانی جنل نمبر چار صفحہ نمبر تیس و تین میں آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کی دیئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ